بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المرابحة والطولیہ مکتبہ رحمانیہ کا صفحہ نمبر اٹھتر اور مکتبہ بشرا کا صفحہ نمبر ایک سو دس اس میں ہے فَإِن كَانَ قَالَ فَإِن كَانَ وَاللَّهُ اِيَّاهُ وَلَمْ يُبَيِّنَ رَدَّهُ اِن شَاءَ اس عبارت کا جوڑ ہے کل کے سبقے کے ساتھ کل کے اندر جو قالا ہم نے آخر میں پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ وَمَنِشْتَرَ غُلَامًا بِأَلْفِ دِرْهَ مِنْ نَسِيَةً فَبَاعَهُ بِرِبْحِ مِئَةٍ وَلَمْ يُبَيِّنَ فَعَلِمَ الْمُشْتَرِی تو اس میں منشترہ من کے نیچے پانچ ہے اور علم المشتری مشتری کے نیچے چھے ہے بالکل اسی در آج کے سبق میں فَإِن كَانَ وَاللَّهُ وَاللَّا کے نیچے پانچ ہے اور ایہاہو کے نیچے چھے ہے اور وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُو ذَمِيرُ جو مفولِ بھی اول ہے اس کا تو یہ اس سے مراد غلام ہے وہ یہ کل والا مسئلہ لیں گے فرق یہ ہے کہ یعنی صورت مسئلہ بالکل کل والی ہے فرق یہ ہے کہ کل والے مسئلے میں صورت مسئلہ مرابحہ سے متلکہ تھی آج والے مسئلے میں صورت مسئلہ تولیہ سے متلکہ ہے یعنی کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مثلا میں نے کسی آدمی سے اوپر خالد سے میں اپنے ہم اس صورت مسئلہ میں میں بائے ہوا کرتا ہوں اور حضیفہ آگے مشتری ہوتا ہے اب کل کے مسئلے میں نے یہ پڑھا تھے کہ میں نے اوپر خالد سے ایک غلام لیا ہزار روپے کا ادھار اور ادھار لینے کے بعد آگے حضیفہ کو میں نے مرابحہ پر بیچا نقد لیکن میں نے اس کو بتایا نہیں کہ میں نے بھئی اوپر سے ادھار ہزار کا خرید لیا میں نے اس سے یہ کہا کہ میں نے ہزار کا خرید ہے تم دس پرسنٹ نفع دے دو تو میں نے یہ نہیں بتایا بھی میں نے ہزار ادھار پر خرید ہے تم میں نقد میں بیچ رہا ہوں تو ایسی صورت میں بائے مرابحہ کرنے کا کیا حکم ہوگا یہ کل بتایا آج وہی مسئلہ ہے لیکن بیتولیہ کر رہا ہوں میں کہ میں نے اوپر سے ایک غلام لیا ہزار روپے کا ادھار اور آگے میں اگلے آدمی حضیفہ مشتری کو وہی غلام بیتولیہ کے طور پر دے رہا ہوں اور میں اس کو بتا نہیں رہا کہ بھی میں نے ادھار لیا ہوا ہے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے سمجھ گئے اب دیکھو اگر اس باعے نے جو غلام اس نے اوپر سے ادھار لیا ہے اس غلام کو بیتولیہ پر دیا ایہو اس مشتری یعنی حضیفہ کو حضیفہ کو وہ غلام بیتولیہ کے طور پر دیا ولم یبین اور اس بیچنے والے نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے تو یہ ادھار کا خریدہ ہوا ہے پھر اس کو پتا چل گیا مشتری کو جب مشتری کو پتا چل گیا ردہ ہو انشاء ولم یبین یعنی اس بیعے نے بتایا نہیں تھا کہ یہ ادھار کا خریدہ ہوئے ردہ ہو انشاء ردہ کا فیل ہوگا مشتری مشتری چاہے تو ہو غلام کو مشتری چاہے تو اس غلام کو واپس کر سکتا ہے یعنی ایسی صورت میں بیتولیہ میں بھی اس کو اختیار ہوگا جیسے بے مرابحہ میں اختیار تھا اس کو واپس کرنے کا وہی اختیار بیتولیہ میں بھی ہوگا کیونکہ تولیہ کی خیانت بھی وہی خیانت ہے جو مرابحہ میں ہوتی ہے جس طرح مرابحہ میں خیانت کا حکم ہے اس میں کیا حکم تھا کہ آپ اس کو اختیار دیں گے اگلے کوئی وہی حکم یہاں بھی ہوگا کیوں کیونکہ تولیہ کی بنا سمن اول پر ہوتی ہے بغیر کمی بیشی کے تو لہاں ہم نے کہا تھا جو سمن اول ہے اس میں جو چیز یہ لے کر آ رہا ہے ہزار روپے کی تو گویا یہ دو مبی لے کر آئے تھا اور آگے ہزار روپے میں بیتولیہ میں ایک مبی بیچ رہے حالانکہ ایک مبی تو آٹھ سو روپے کا تھا کل کی مسئلہ میں میں نے واضح کیا تھا وہ تو آٹھ سو کا تھا اور یہ اس کو ہزار پر بیچ رہا ہے تو بیتولیہ میں اسی سمن پر بیچنا ہوتا ہے جس سمن پر لیا گیا ہوتا ہے اور وہاں ہزار کا لائے ہے ادھار تو آگے ادھار ہزار پر دے گا نقد ہزار پر نہیں دے سکتا اگر مشتری حزیفہ جس نے مجھ سے یہ غلام خریدا تھا میں نقد کے بجائے ادھار لائے تھا اور بیچا نقد تھا اس کو بتایا نہیں تھا غلام اس کے پاس گیا اور غلام ہلاک ہو گیا اس نے اس غلام کو ہلاک کر دیا مراتوگر نے کوئی بھی چیز تھی وہ چیز اس نے استعمال کر لی استعمال کرنے کے بعد ثم معالیمہ پھر اس کو پتا چلا یعنی خیانت کو پتا چلا لازمہو بی الف حالتن حالتن ٹھیک ہے مجرور ہوگا بی الف حالتن تو اب اس کو وہ ہزار لازم ہو جائے گا ہزار روپے نقد کے عوض میں یعنی اس نے مجھ سے جو چیز خریدی تھی وہ چیز ہلاک کر ڈالی یعنی استعمال کر ڈالی ختم ہو گئی گندم تھی تو وہ ختم کر لی بعد میں اس کو پتا چلا کہ میں نے خیانت کی ہے ادھار والی بات اس کو نہیں بتائی اب یہ یوں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی وہ نقد تو آٹھ سر روپے کی بنتی تھی آپ تو ادھار کی وجہ سے ہزار کی لئے تھے لہذا مجھے دو سر روپے آپ واپس کرو یا دو سر روپے کی مجھے اور گندم دو یہ نہیں کہہ سکتا لازمہو اس کو وہ مبی لازم ہو جائے گا بی الف حالتن نقد ہزار روپے کے بدلے میں یعنی اب اس کو نقد ہزار ہی دینے پڑیں گے لما ذکرنا وجہ ہم نے بیان کر دیا من ان الاجل لا یقابلہ شئیم من السمن کیونکہ مدت کے مقابلے میں کوئی سمن نہیں ہوا کرتی امام ابو یوسف رحمت اللہ سے مروی ہے ان المشتری یرد القیمت یہ مشتری قیمت واپس کرے گا وَيَسْتَرِدُّ قُلَّ سَمَانِي اور کُل سمن واپس کروائے گا آپ ان کا سمجھیں یہ قیمت واپس کرے گا سمن واپس کروائے گا یعنی یہ لے کر گیا تھا مجھ سے گندم اور وہ گندم حلاق ہو گئی اب یہ تو یوں تو کر نہیں سکتا کہ گندم واپس کرے اور مجھے کہجئے چونکہ مجھے اختیار ہے لہذا میں گندم واپس کرتا میرے پیسے واپس کرو یہ تو کر نہیں سکتا اب کیا کرے گندم چونکہ واپس نہیں کر سکتا تو اب اس کی قیمت دے گا جب عائن حلاق ہو گی ہے یہ گندم کی قیمت کیا ہے آپ قیمت اور سمن کا فرق بہت خوبی سمجھتے ہیں باداری ریڈ جو ہے وہ جو اس کی قیمت تھی وہ مجھے واپس کرے گا وہ میں اسے لوں گا اور جو سمن میں نے اس سے لی تھی میں اس کو وہ سمن واپس کروں گا تو اس لحاظ سے وہ واپسی ہو جائے گی وَهُوَ نَذِيرُ مَعِدَ وہ امام اویوسف فرماتے ہیں ہمارا یہ والا حکم جہاں ہم نے بیان کیا ہے یہ ایک اور مسئلہ ہے اس کی بالکل نظیر بنتا ہے لہذا ہمارا حکم نکالنا ٹھیک ہے چونکہ یہ مسئلہ اس مسئلہ سے ملتا ہے جو حکم وہاں ہوگا وہی یہاں ہوگا کس مسئلے کی نظیر ہے اس مسئلے کی اِذَا اِسْتَوْفَ اَزْزُّيُوفَ مَكَانَ الْجِيَادِ وَعَلِمَ بَعْدَ الْإِنفَاقِ وَعَلِمَ بَعْدَ الْإِنفَاقِ فَيَرُدُّ زُّيُوفًا مِثْلَهَ وَيَأْخُدُ الْجِيَادَ یہ دونوں بین السور بنایا کے ہیں بس اتنا فرق ہے جو پاعدہ الْإنفاق کے اندر بین السور ہے نا فَيَرُدُّ زُّيُوفًا کہ مِثْلَهَا تو نہیں لکھا ہوا بنایا میں یہاں مِثْلَهَا لکھا ہوا ہے وَيَأْخُدُ الْجِيَادَ باقی بلکل الفاظ بنایا کے ہیں یہ مسئلہ یوں ہے اذا استوفہ زُّيُوف مِكَانَ الْجِيَادَ ایک آدمی نے کھرے درہموں کی جگہ پر کھوٹے درہم وصول کیے جبکہ اس کے جو درہم دوسرے سے لینے والے بنتے تھے وہ کھوٹے نہیں تھے وہ کھرے تھے بنتے کھرے تھے اور لے آیا کھوٹے دس درہم مثلا حضائفہ نے مجھ سے لینے تھے اور حضائفہ مجھ سے دس درہم لے کر چلا گیا میں نے اس کو کھوٹے بگڑا دی خیانت کی اور اس نے استعمال کر لیا اس کو بعد میں بتا چلا کہ وہ تو کھوٹے تھے اب حکم تو یہ ہے کہ وہ مجھے کھوٹے واپس کرتا پہلے اور آ کر پھر مجھ سے کھرے لیتا لیکن وہ کھوٹے تو واپس کر رہا ہے اس کو خرچ کر گیا ہے استعمال ہو گئے ہیں تو اب کیا ہوگا خرچ کرنے کے بعد اس کو پتا چلا کہ یہ تو کھوٹے تھے تو کیا کرے گا اسی جیسے کھوٹے لے کر مجھے واپس کرے گا اور مجھ سے پھر کھرے لے جائے گا سمجھ گئے تو یہاں بھی بلکل ایسے کرے گا جو پیچھا نے پڑھا اور یہ مسئلہ اس کے بعد ان قریب آپ کے پاس آنے والا بھی ہے کہاں آنے والا ہے آگے ہمارے کتاب صرف شروع ہوگی کتاب صرف سے پہلے ایک فصل ہے مسائل منصورہ کی اس مسائل منصورہ میں یہ مسئلہ آئے گا بھی سی سوڑے تفصیل کے ساتھ وقیلہ ایک قول یہ ہے پیشے امام یوسف کا قول گدرہ تھا ایک اور قول ہے جو فقیح ابو جعفر علیہ دوانی کہے وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں اس چیز کی نقد قیمت اور ادھار قیمت لگوئی جائے گی اور پھر اس کی درمیان جو زیاد بنتا گا وہ واپس لے لے گا ہم نے کل کے مسئلے میں بنا لی تھی کہ نقد کدنی تھی آٹھ سو کل ہم نے کہتا ہے نقد تو وہ آٹھ سو کی ہے لیکن ادھار دو ہزار کے لئے تھا تو وہ امام ابو جعفر و ہندوانی فرماتے ہیں کہ جو چیز ادھار والی میں نے نقد کی بیچی تھی اس کا ریڈ لگویا جو کہ نقد یہ کتنے کی ہوگی تو جتنا نقد اور ادھار کا فرق ہوگا اس کے درمیان کے پیسے وہ لے لے گا مثلا کل وہ چیز اگر میں اس کو ادھار بیچتا تو وہ مارکیٹ میں مثلا ہزار کی بکتی ہے اور نقد ہے وہ آٹھ سو کی ملتی ہے تو میں نے جو درمیان دو سور پیہ ہے نا دو سور پیہ یہ مجھ سے واپس لے لے گا کہ آپ نے مجھے نقد چیز بیچ کر ادھار کا ریٹ لیا ہے لہذا درمیان والے پیسے دو وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْعَجَلُ مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ یہ آگے لو وصلیہ نہیں ہے یہ لو استینافیہ ہے یعنی یہاں سے آگے کہ مسئلے کا پچھلے چلتے ہو مسئلے کے ساتھ ربط نہیں ہے وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْعَجَلُ مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ اور اگر عقد میں اجل مشروط نہ ہو یہاں یہ بیان کر رہے ہیں ابھی جو اوپر ہم نے کہا کہ میں عبدالقادر باعی نے اوپر جب خالے سے چیز خریدی تھی تو ادھار خریدی تھی آگے جب میں مرابحتن یا تولیتن بیچوں گا تو میرے اوپر وضاحت کرنا ضروری ہے کہ میں نے ادھار خریدی ہے اب جو ابھی بارت میں نے پڑھئے وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْعَجَلُ مَشْرُوطًا یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ سودا میں نے ادھار لیا ہے یا نقد لیا ہے وہ اس لیے کہ اگرچہ ادھار نقد کی استلحہ بلکل عام فہم ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی چیز لیتا ہے مثلا میں عبدالقادر نے خالے سے جب چیز لی میں نے اس چیز کی سمن کی ادائیگی کے سلسلے میں کوئی مدد کا ذکر نہیں کیا کہ میں آپ کو اتنی مدد بعد پیسے دوں گا چیز سو لے کر جا رہا ہوں تو پھر اس نے کچھا ہزار پہ کیے بلکہ میں نے اسے چیز لی چیز لے کر آ گیا اور میں اس کو پیسے دینے شروع کر دیے کچھ ابھی دے دیے کچھ شام کو پہنچا دیے کچھ کل پہنچا دیے اور یہ عرف تھا ان کے زمانے میں ہمارے زمانے میں ویسے یہ نہیں ہے ان کے یہ ہوتا تھا کہ بعد افعہ کچھ چیز لے کر آتا تھا ادھار نہیں کہہ کر آتا تھا وہ آ کر اس کو کس طوار دینا شروع کر دیتا تھا یعنی پیسے آ کر دو دن تین دن میں جو ان کا عرف ہوگا اس کے مطابق آ کر وہ اس کی پیسوں کی ادائیگی مشروع تن پہلے بلکہ زمانی سمجھا رہا تھا تو اگر میں نے وہاں جب خالے سے چیز لی مدت کا ذکر نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ یہ گندم آپ سے لے رہا ہوں پیسے چھ مہنے بعد دوں گا تو اس نے کہا بھی ہزار روپے کی دوں گا میں نے ویسے کہا یار ایک من گندم دے دو تو اس نے مجھے کہا کہ یہ ہزار روپے کی ہے میں لے کر آگئے میں نے مدت کی کوئی شرط نہیں لگئی اور میں جو ہمارا عرف ہے صحب کتاب کے عرف کے مطابق جو عرف ہے اس کے مطابق میں نے آ کر تھوڑے چھوڑے پیسے ادا کرنے بھی شروع بھی کر دی کس تو میں ادا کرنے شروع کر دی تو یہ سودا جو میں لے کر آیا ہوں یہ ادھار شمار نہیں ہوگا یہ نقد ہی شمار ہوگا لہذا اب ایندہ جب میں حضیفہ کو بیچنے لگوں گا تو میں اس کو یہ نہیں بتانے کا پابند کہ بھی میں اوپر سے لے کر آیا ہوں ادھار اور میں کس توار پیسے ادا کر رہا ہوں چونکہ یہ عرف میں اس کو نقد شمار کیا جاتا ہے ادھار وہ ہوتا ہے جس میں مدت کی شرط لگائی جب میں پیسے اتنے مہینے بعد دوں گا ہمارے زمانے میں بھی ایسی ہے بعض دفعہ ہم کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں یہ مسئلہ سمجھ لو اچھے طریقے سے ادھار چیز لینی ہو مدت کا بیان کرنا واجب ہے ادھار چیز لینی ہو مدت کا بیان کرنا واجب ہے میں نے کسی کوئی ادھار لی آپ بتائیں میں فلان تاریخ کو اس کے پیسے دوں گا اور بعض دفعہ آدمی چیز لے لیتا ہے لیکن مدت کا ذکر نہیں کرتا تو اس میں شریعت میں وہ چیز نقد سمجھی جاتی ہے وہ بائے چاہے تو اس کی قیمت کا مطالبہ فورا کر سکتا ہے میں نے کسی کوئی چیز لی اور وہ میں چیز لے کر گھر آ گیا تو میں نے اسے یہ نہیں کہا مہینے بعد پیسے دوں گا نہ دلالتاں کہا نہ صراحتاں کہا دلالتاں تو یہ کہ جیسے کھاتا بنا ہوتا ہے اس کو پتہ پھر ادھار لے کے جا رہا ہے اگلے مہینے کی پانچ سری کو پیسے دے گا ایسا نہیں کہا میں چیز لے کر آ گیا اور میں نے وہاں ذکر نہیں کیا مدت کا اگرچہ میں مدت کا ذکر کیے بغیر آیا ہوں اور میں نے یہ نہیں کہا میں نقد خرید رہا ہوں پھر بھی یہ سودا نقد ہی شمار ہوگا یعنی اس کو اختیار ہوگا آ کر مجھ سے ابھی پیسے لے قادی کے سامنے مطالبہ کر سکتا ہے کہ اس نے میرے سامنے خریدتے ہو کسی مدت کا تذکرہ نہیں کیا چیز لے کر چلا گیا میں نے پیسے نہیں لیے وہ میری طرح سے ڈھیل تھی میں نے کہا چلو شایدہ بھی اس کے پاس ہوں گے نہیں گھر جا کر دے دے گا یعنی گھر سے لے آئے گا پیسے دے دے گا چلو کل دے دے گا لے میں یہ اس موقع پر گہا کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کون سے کہا تھا کہ کس مدت تک کیلئے اس نے چیز اٹھا کر دے دی تھی مجھے بس ادھار ہی تھی اگر نقض ہوتی میں پیسے نہ دیتا نہیں یہ ادھار نہیں تھی اگر ادھار ہوتی تو پھر مدت کا ذکر کرنا صلاحتان یا دلالتن ضروری ہوتا ہے تو اب یہ مسئلہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ہدایہ والا مسئلہ کہ جو کل حضائفہ کو میں نے چیزیں بیچی تھی ادھار یہ وہ تھی جب میں اوپر بتا کر رہا تھا کہ اتنی مدت بات پیسے دوں گا اگر بتا کر نہیں آئے تو پھر وہ نقضی شمار ہوگی چاہے پھر عرف کے مطابق تھوڑی تھوڑی دینا شروع کر دوں یا ابھی میں نے نہیں دیا میں بھی چوب کر کے پھر رہا ہوں وہ بھی چوب کر کے پھر رہا ہے لیکن وہ جب چاہے مجھ سے مطالبہ کر سکتے وہ نقضی شمار ہوگی فہم دوں وَلَهُ لَمْ يَكُنِ الْأَجَلُ مَشْرُوتًا فِي الْعَقْدِ اگر مدت مشروط نہ ہو عقد میں وَلَكِنَّهُ مُنَجَّمٌ مُعْتَادٌ لیکن ان کے عرف کے مطابق منجم ہو منجم کس طوار نجمن 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 کس کو کہتے ہیں لیکن عرف کے مطابق کس طوار ہو ان کا عرف کیا نہیں چلکھا ہوئے مُعْتَادٌ یعنی من عادات ناسی اذا باعو شیعن بثامن غالن من غیر شرط العجل فی البعی یا اخذون ثامن نجمن نجمن جب کس چیز کو تھوڑا مہنگا بیج دیتے ہیں اگرچہ وہاں وہ کوئی مدت کی شرط نہیں لگاتے لیکن پیسہ لینے میں تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھتے ہیں آدمی تھوڑے تھوڑے کر کے بھی ادا کر دے تو وہ اس کو لے لیتے ہیں بعد اب بہت طرح چیز جو چیزیں اندر مہنگی چیزیں لیتے ہیں لاکھوں کے سوڑے کرتا ہے تو اس میں اگر وہ تھوڑا سا کچھ دن بھی لگا دے پیسے دینے میں تو اس کو وہ سہے لیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے ایک قول یہ ہے کہ نہیں اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ جو لینہ المعروف اقل مشروط کیونکہ جو چیز عرف سے ثابت ہو وہ ایسے ہوتے جیسے اس کی شرط لگا دی گئی ہو کیونکہ یہ عرف سے ثابت ہے کہ یہ پیسے فورا نہیں دے گا تھوڑے تھوڑے کر کے دے گا تو ایسی لی اس لیے اس کا بیان کرنا ضروری ہے وقیلہ اور میں نے جو آپ کو قول بتایا تھا نا وہ دوسرا قول بتایا تھا قیلہ یبیعہو ولا یبینہو ایک قول یہ ہے کہ نہیں اس کو بیچے گا اور اس کو بیان نہیں کرے گا لئن سمن حال یہ حال ادھار کے مقابلے میں ہے کیونکہ سمن نقد ہے اوپر حاشیہ نمبر چار دیا ہو بھی ہے لئن سمن حال لعدم ذکر العجل والاصل والحال فی سمن و استفاع منجم لا يخرجو من ایکون حال لہذا مجھے تو یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ منجم معتاد کی صورت میں بھی بیان کرنا ضروری نہیں ہوگا واللہ علیہم اس میں قول راجع کیا ہے لیکن جہاں منجم معتاد نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں منجم معتاد نہیں ہے مثلا میں نے کسی کوئی چیز خریج اور پیسے نہیں دیا چیز لے کر آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ابھی دینے ہوں گے ابھی یہ شام کو دینے ہوں گے جب بھی چاہے مجھ سے مانگ سکتا ہے تو یہ مسئلہ تو بالکل ایسے ہی ہے جب آپ نے کسی کوئی چیز خریدی صراحتن یا دلالتن اس میں ادھار نہیں تھا تو آپ کا وہ عقد نقد پیسوں پر ہوا ہے وہ آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا وہ الہدہ چیز ہے وہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے لیکن سودہ نقد ہے آگے چلیں یہ طالب علم نے مجھے دکھ لیا ہے یہاں بشرا میں مفتی ابو لبابا سب کا غلب نیچے ہاشیہ ہے انہوں نے فرما ہے انہوں نے کہا اس میں قول اول کی ترجیح ہے لہذا یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ دوسرا بظاہر لگ رہا ہے اور ساتھی میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا میں آپ کو قول راجہ نہیں بتا رہا تو یہاں ہو گیا کہ قول اولی راجہ ہے ایسی صورت میں وہ بیان کرنا ضروری ہوگا اس لیے کہ ان کے عرف میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیسے دیتے رہتے تھے فوراں دینے کے پابند نہیں ہوتے تھے تو چونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہتے تھے تو گویا کہ یہ ادھار ہی ہو گیا لہذا اگلی آدمی کو وہ بتائے گا اس صورت میں جو کتاب بھی صورت ہے لیکن جو ہماری صورت ہے جس کے اندر وہ پیسے لے کر آیا اور وہ اگرچہ اس نے فوراں نہیں مانگے لیکن کسی طرح بھی اسے بیٹھ کے مانگ سکتا ہے تو اس کو ادھار ہی سمجھا جائے اس کو نقد ہی سمجھا جائے گا ادھار نہیں سمجھا جائے گا اور عام طور پر ایسا ہوتا بھی نہیں ہے ہمارے ہیں کہ آدمی چیز لے کر آئے اور سسراحتن یا دلالتن ادھار نہ ہو تو دکان در زیادہ دیر ٹھیرتا بھی نہیں ہے اس وقت ممکن ہے وہ تھوڑا چوب کر لے شام کو اس کا فون ٹھا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پیسے پہنچاؤ تو ہمارے ہمارے ہیں تو جو کہ عرف یہ ہے کہ وہ فوراں پیسے مانگ لیتا ہے چند گھنڈے تو ٹھیر سکتا ہے لیکن ایسی نہیں ٹھیر سکتا مہینے بعد پیسے دینا لہذا وہ حال ہی شمار ہوگا اچھا آگے وَمَنْ وَلَّا رَجُلًا شَيْعًا بِمَا قَامَ عَلَيْهِ تو میں پڑھ رہا تھا یہ وَمَنْ وَلَّا رَجُلًا شَيْعًا بِمَا قَامَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتْرِ بِكَمْ قَامَ عَلَيْهِ فَلْبَيْءُ فَاسِدٌ کسی آدمی نے دوسری آدمی کے ساتھ بیتولیہ کے طور پر کوئی چیز دی بِمَا قَامَ عَلَيْهِ اس سمن کے وضع میں جس سمن کی چیز وہ اس کو پڑھی ہے وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتْرِ وہ حالیہ ہے بنائے ملک ہے اس حال میں کہ مشتری کو نہیں پتا بھی کم کام عَلَيْهِ کہ کتنے کی پڑھی ہے بے فاسد ہے میں نے حضیفہ کو موبیل بیچا میں نے کہ یہ موبیل میں نے آپ کو بیتولیہ پر دیا ہے اس سمن کے وضع میں جتنی مجھے پڑھی ہے اتنی تم دے دینا لے جو اور اس کو نہیں پتا مجھے کتنے کی پڑھی ہے یہ چیز موبیل کتنے کا پڑھا ہے بھلا میں نے یہ کہا کہ جتنے کا مجھے پڑھا تم بھی اتنے ہی مجھے دیتے دینا بیتولیہ ہوگی لیکن یہ بے فاسد ہے بلکل صاف سی وجہ ہے لی جہالات سمن اس کو پتنی سمن کتنی ہے میں یہ نہیں کہا ساتا جتنے کی پڑھی ہے میں کہوں مجھے اتنے کی پڑھی ہے اس کے بدلے میں لے جاؤ فَإِنْ أَعْلَمَهُ الْبَاعِو فِي الْمَجْلِسِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ انشاء آخذو انشاء ترکہو شروع میں تو بے فاسد ہو گئی لیکن پھر فَإِنْ أَعْلَمَهُ اگر باعِنِ مشتری کو اس کی سمن کے بارے میں بتا دیا اسی مجلس کے اندر ابھی مجلس برخاص نہیں ہوتی فَهُوَ بِالْخِيَارِ خزیفہ مشتری کو اختیار ہے اگر چاہے اس کو لے لے اور اگر چاہے تو چھوڑ دیں یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لِأَنَّ الْفَسَادَ لَمْ يَتَقَرَّ لِعَدَمِ تَبَدُّ لِلْمَجْلِسِ لِأَنَّ السَّاعَاتِ الْمَجْلِسِ كَا سَاعَاتٍ وَاحِدَةٍ کفایہ وَبِنَایا کیونکہ فساد ابھی پختہ نہیں ہوا فساد کیوں پختہ نہیں ہوا کیونکہ ابھی مجلس نہیں تبدیل ہوئی اس لیے کہ مجلس کی تمام گھڑیاں ایک ہی گھڑی کی طرح ہوتی ہیں مجلس کی پہلی گھڑی مجلس کی آخری گھڑی ایک ہوتی ہیں اسی مجلس میں اگر بتلا دیا تو ہم کہیں گے فساد پختہ نہیں ہوا فَإِذَا حَسَلَ الْعِلْمُ فِي الْمَجْلِسِ لہٰذا جب مجلس کے اندر ہی علم حاصل ہو گیا چاہے مجلس کے آخر میں حاصل ہوا جب مجلس کے اندر ہی میں حاصل ہو گیا جو علاقہ ابتداء علاقہ دی تو اس کو ایسے بنا دیا گیا جائے گا جیسے ابتدائے عقد کا معاملہ ہوتا ہے ابتدائے عقد کا کیا معاملہ ہوتا ہے ابتدائے یعنی مجلس کی کسی بھی ساتھ میں حاصل ہونے والا علم ابتدائے عقد کے وقت حصول علم کی طرح ہو جائے گا جیسے ابتدائے عقد میں بتا دو تو وہ عقد ٹھیک ہوتا ہے اسی طرح اگر اس نے مجلس کے آخر میں بتا دیا تو بھی عقد اس کا ٹھیک ہو گیا سمجھے اس بات کو ابتدائی عقد یہ ہے عقد کے شروع میں میں نے بتا دیا کہ اس کی اتنی سمن ہے تو ایسی صورت میں اس آدمی کے لیے اختیار ہوتا ہے میں نے ایک آدمی کو عقد کے شروع میں بتا دیا چیز اتنے کی ہے اور اس نے عقد کے مجلس کے آخر میں قبول کیا تو بھی اس کو اختیار ہوگا یا ابتدائی عقد میں میں نے اس کو قیمت بتا دی تو ہمارا عقد درست ہو گیا تو بلکل اسی طرح جب ایک آدمی کو میں نے مجلس کے اندر کہا کہ یہ چیز میں نے اتنے کی بیچی جتنے کی مجھے پڑی ہے پھر اسی مجلس کے اندر کسی لمحے بھی میں نے اس کو بتا دیا کہ بھئی یہ اتنے کی ہے تو یہ عقد درست ہو گیا اور اس آدمی کو اختیار ملے گا کہ وہ چاہے تو لے لے اور چاہے تو نہ لے چلیں باہر خلاصہ یہ ہوا کہ جس طرح ابتدائی عقد میں اس کو قیمت بتا دی جائے بے درست ہو جاتی ہے اسی طرح اگر مجلس کے شروع میں نہیں بتائی لیکن مجلس کے آخر میں قیمت بتا دی تو بھی عقد درست ہو گیا یہ مطلب ہے اس لیے کہ ابتدائی العقد کے آگے بنائم لکھے اور بیسہ ہی ہوگی وَسَارَكَ تَعْخِیرِ الْقُبُولِ الْآخِرِ الْمَجْلِسِ وَسَارَ سَارَا کا اسم کیا ہوگا بنائم لکھے سَارَ تَعْخِیرُ حُصُولِ الْعِلْمِ الْآخِرِ مجلسِ عَفُوَن سَارَ تَعْخِیرُ حُصُولِ الْعِلْمِ الْآخِرِ الْمَجْلِسِ عَفُوَن کا تَعْخِیرِ الْقُبُولِ الْآخِرِ الْمَجْلِسِ تو یہ یوں بتایا جا رہا ہے جیسا کہ حصولِ علم کی تَعْخِیر مجلس کے آخر تک عفو ہوتی ہے یعنی اگر مجلس کے آخر تک بھی حصولِ علم ہو گیا ہے یہ تَعْخِیر ہو گئی ہے یہ تَعْخِیر مواف ہے کوئی بات نہیں کا تَعْخِیرِ الْقُبُولِ الْآخِرِ الْمَجْلِسِ جیسا کہ تَعْخِیرِ قُبُولِ آخرِ مجلس تک یہ بھی عفو ہوتی ہے وہ لکھا ہو ہے فَتَعْخِیرُ الْآخِرِ الْمَجْلِسِ عَفُون کا تَعْخِیرِ الْقُبُولِ الْإِلَحِ بہن السور میں دیکھو اَيْ قَالَ الْبَاعِ فِي أَوَلِ الْمَجْلِسِ بِعْتُ وَقَالَ الْمُشْتْرِ فِي آخِرِ اِشْتْرَئِتُ جَازَ یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ جیسے کسی آدمی نے مجلس کے اندر شروع میں باع نے کہا چیز میں نے بیچی اور مشتری نے مجلس کے آخر میں کہا میں نے خریدی تو جائد ہو گیا ہے بلکل اسی طرح اگر اس کو مجلس کے شروع میں سمن کا علم نہیں ہو سکا اور مجلس کے آخر میں سمن کا علم ہو گیا ہے تو یہ بھی بیٹھ ٹھیک ہو گئی ہے سمجھے مسئلے کو آگے وَبَعْدَ الْإِفْتِرَا کی قَتَقَرَّرَ اور افترع کے مجلس کے بعد اب فساد پختہ ہو گیا ہے فَلَا يَقْبَلُ الْإِسْلَاحَ لا يَقْبَلُ کے نیچے نو ہے اور فساد کے نیچے نو لکھ لو فساد اوپر ہے نا لِأَنَّ الْفَسَادَ لَمْ يَتَقْرَرَ فساد کے نیچے نو لکھ لو فَلَا يَقْبَلُ الْإِسْلَاحَ چونکہ افتراک کے بعد فساد پختہ ہو گیا ہے لہذا اب فساد درستگی کو قبول نہیں کر سکتا یعنی جب تک فساد پختہ نہیں ہوا تھا ہم اس فساد کو درست کر سکتے تھے کہ درست نہیں ہو سکتا ہے کہ مجلس برخواست ہونے سے پہلے بہلے بتا دو لیکن مجلس برخواست ہوگی ہے مجلس اٹھ گئی ہے مجلس ختم ہوگی ہے اب اصلاح قبول نہیں کرتا وَنَذِيرُهُ اس حکم کی نظیر بَيُعُشَيْءِ بِرَقْمِهِ اِذَا عَلِمَا فِي الْمَجْلس کونسا حکم کہ مجلس کے آخر میں اگر اس کو بتا دیا تو بے ٹھیک ہوگی تو اس حکم کی نظیر بَيُعُشَيْءِ بِرَقْمِهِ کسی چیز کو بیچنا بِرَقْمِهِ بِرَقْمِهِ کا مطلب ہے علامت شاباش کسی چیز کو کسی علامت اور نشانی کے عوض میں بیچنا اِذَا عَلِمَا فِي الْمَجْلِس جب وہ مشتری مجلس میں اس کو جان لے دیکھو یہ یوں ہے بنام لکھا ہے سورته اَنَّ تَاجِرَ بِرَقْمِ سِيَابِ اَن يُعْلِمُهَا سورته اَنَّ تَاجِرَ يَرْقْمُ السِّيَابَ اَن يُعْلِمُهَا بِعَلَامَتٍ بِأَنَّ سَمَنَا كَذَا فَيَبِئُ بِذَلِكَ سَمَنَا لَّذِي بِذَلِكَ السَّمَنِ اللَّذِي هُوَ مَعْلُومٌ لِلْبَائِ غَيْرُ مَعْلُومٍ لِلْمُشْتَرِ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آج کل آپ دکانوں پر جاتے ہیں دکاندار نے چیز کے اوپر کوڈ ورڈ لکھے ہوتے ہیں وہ دکاندار کوئی پتہ ہوتا ہے تو اگر کوئی دکاندار کوئی چیز اس علامت والی سمن کے عوض میں بیچے کوڈ ورڈ کا مطلب یہ علامت ہے کوڈ علامت کو کہتے ہیں وہ جو اس نے علامت لگئی ہوتے ہیں یہ چیز اتنے کی ہے اسی کو دیکھ کر بتاتا ہے یہ پانچ روپے کی چیز ہے اگر اس نے اس علامت کے عوض میں بیچی مشتری کو کیا پتہ اس علامت کا کیا مطلب ہے مثلا ایک آدمی کے بعد آجاتے ہیں اور وہ آپ کو شیمپو دیتا ہے شیمپو پر لکھی ہوتی ہے لیکن دوسری جیسے کپڑوں کا سوٹ ہے ریڈی میڈ کپڑوں کے سوٹ ہوتے ہیں ان پر قیمت نہیں لکھی ہوئی انہیں ریڈی میڈ کپڑوں کے سوٹ کے پر جو شاپر چڑھا ہوتا ہے اس شاپر کے اوپر ہنسے لکھی ہوتے ہیں وہ ہمیں ہنسے دیکھ کر بتاتا ہے کہتا ہے یہ اتنے کا سوٹ ہے اگر کسی دکاندار نے گہا کو کہا یہ جو میں نے اس ریڈی میڈ سوٹ کے اوپر علامت لگئی ہوئی نا یہ پیسوں کی علامت ہے ان پیسوں کے عوض میں نے آپ کو چیز بیچی ہے اور اس میں سمن مجھول ہے کے نہیں ہے اس لئے کہ مشتری کو کیا بتائیے کی طرح پیسے ہیں تو یہ بے فاسد ہے لیکن اذا علیم فی المجلس جب اس مشتری کو اسی مجلس میں اس علامت کی وضاحت معلوم ہو جائے بنامی لکھے اذا علیم قدر السمن سمن کی مقدار معلوم ہو گئی یعنی اسی مجلس میں کھڑے تھے دکاندار نے کہا یہ جو ریڈی میڈ سوٹ کے پر میں نے کہا تھا نا جو لکھی ہوئی قیمت اس کے بدلے میں میں نے بیچا چونکہ تمہیں قیمت معلوم نہیں تھی عقد فاسد ہو گیا تھا اور ابھی ہماری مجلس تبدیل نہیں ہوئی جو پیچھے میں نے لکھا ہوا اس کا مطلب پانچ سو روپیا ہے لہذا میں نے تمہیں پانچ سو روپے کے بدلے میں بیچا تو یہ بیعہ صحیح ہو جاتی ہے یہ پہلے پیچھے پڑھ چکے ہیں پڑھ چکے ہیں اسی کا اشارہ کر رہے ہیں تو جیسے وہ بیعہ صحیح ہو جاتی ہے ایسے یہ بیعہ بھی صحیح ہو جائے گی وَإِنَّمَا يَتَخَيَّرُ یہاں ہم نے کہا ہے بیعہ صحیح ہو جائے گی لیکن پھر بھی اگلے آدمی کو خیار ملے گا کیوں لِأَنَّ الرِّضَاءَ لَمْ يَتِمَّ قَبْلَهُ لِعَدَمَ الْعَلْمِ کیونکہ سمن کی مقدار معلوم ہونے سے پہلے اس کی رضا مندی تعم نہیں ہوتی کیونکہ اس کو سمن معلوم ہی نہیں تھی فَإِتَخَيَّرُ اُقَمَا فِي خیارِ رویتِ لیادہ اس کو ایسے اختیار ملے گا جیسے خیارِ رویت میں ہوتا ہے خیارِ رویت میں جب وہ چیز دیکھ لیتا ہے اس کے بعد اس کو اختیار ہوتا ہے چاہے لے لے اور چاہے نہ لے یعنی پہلے نہیں دیکھی ہوتی یعنی اس کو پہلے نہیں معلوم ہوتا پھر دیکھ لیتا ہے یعنی بعد میں اس کو چیز معلوم ہو جاتی ہے تو جب معلوم ہو جاتی ہے اختیار ملتا ہے یہاں بھی جب شروع میں کہا کہ میں نے تجھے اتنے پیسوں کے بدلے میں بیعتولیہ کے طور پر بیچی جتنے پیسوں کی مجھے پڑی ہے اور اس کو پتا نہیں چلا جب اس کو بعد میں پتا چل گیا تو اب اس کو اختیار ہو جائے گا سمجھیں گے اس بات کو آگے فَسْل اچھا یہ فَسْل کا عنوان نہیں دیا انہوں نے حالانکہ فَسْل کا عنوان ہوتا ہے عام طور پر اور یہ فَسْل ختم ہوگی تو آگے باب الربا شروع ہو جائے گا نیچلی کو فَسْل یہ فَسْل یہاں لانے کی وجہ بالکل ظاہر ہے لِأَنَ الْمَسَائِلَ الْمَذْكُورَةَ فِيهِ لَيْسَتْ مِنْ بَابِ الْمُرَابَحَةَ کیونکہ جو مسائل اس میں مذکور ہیں وہ باب مرابحہ میں سے نہیں ہیں تو چونکہ یہ باب مرابحہ میں سے نہیں ہیں تو اس لئے انہوں نے اس کو الگ کر دیا یعنی پیچھے باب المرابحہ تی وطولیہ کے زمن میں اگلے مسئل نہیں لکھے فَسْل کر کے ان کو جدا کر دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے نیچے جو مسائل آئیں گے یہ ضروری نہیں کہ اس کا ہر ہر مسئلہ یا وہ مسائل باب المرابحہ سے فَسْل لَمْ يَجُزْ لَهُ بَعْهُ حَتَّى يَقْبِدَهُ یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے اور کثیر الاستعمال ہمارے ہاں مارکیٹیں اسی پہ چل رہی ہیں سارے اور جتنی فاریکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے آج کل نیٹ ویرہ پہ وہ ساری اسی وجہ سے ناجائز ہو رہی ہے وَمَنِشْتَرَى شَيَّنْ اس مسئلے کا ویسے جیسے ہر مسئلے کے فقی عنوان ہوتے ہیں جیسے بَيُّ مَا اُّ يُقْرَهُ اس کا نام ہے بَيُّ مَا لَمْ يُقْبَس بَيُّ مَا لَمْ يُقْبَس اس چیز کی بیعت جس پر قبضہ نہ کیا گیا ہو یہ ایک عنوان ہے استلحہ عنوان ہے اور اس پر حضرت نے یہ عنوان درس الحدایہ میں دیا ہے درس الحدایہ کن کی ہے مولانا ولی حسن ٹون کی رحمت اللہ مفتی آدم پاکستان کہلاتے تھے اپنے زمانے کے بینوری ٹون کراچی کے وہ رئیس دارال افطار رہے اور ان کی ایک ہدایہ کی ہدایہ سالس کے دروس چھپے ہوئے سبق میں پڑھایا اس کی ایک جلد میرے ہاتھ لگ گئی تھی کہیں سے چھپی مختلف ایک ہی ہے درس الحدایہ کی نام سے درس الحدایہ تو اس سے بھی میں نے استفادہ کیا بحمد ہی تعالیہ اللہ مجھے عجب فخر سے بچائے میرے علم میں ہدایہ سالس پر جو کچھ لکھا گیا اور وہ مجھے دستیاب ہو سکا اور اس سب کا میں نے مطالعہ کیا یعنی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جو ہدایہ سالس سے مطلقہ ہو لکھی گئی ہو اور میں نے اس کو نہ پڑھا اس لئے عربی شروعات تو جتنی ہیں بنایا ہے فت القدیر ہے عنایا ہے کفایہ ہے اور حاشیہ سعادی ہے اس کے اوپر اور پھر اسی طرح عربی اردو شروعات میں اشرف الہدایہ ہے احسن الہدایہ ہے اور اب آئی ہوئی ہے وہ اسمار الہدایہ اسمار الہدایہ بھی میں اس کو مختلف موقع بموقع گہے بگہے بکسرت دیکھتا رہتا ہوں اور اس کے ہواشی ہیں اور ایک عین الہدایہ ہے یہ سب شروعات سے میں نے استفادہ کیا ہے اور تقریباً کہہ سکتا ہوں تقریباً انگلس کہنا لازم کے درجے میں ہے تقریباً ان کا میں نے بل استعاب مطالعہ کیا مسئلہ پڑھتا تھا تو یہ ساری شروعات میں بیٹھ کھول کے بیٹھ جاتا تھا تو میں ایک مسئلہ یہاں سے پڑھنے کے بعد پھر ساری شروعات میں سے پڑھتا تھا کہ انہیں سب نے کیا کیا لکھا ہو اس کے بعد جب میں کسی نتیجے پر پہنچتا کہ اس کا یہ مطلب ہے تو اس کو میں جزوے کتاب بناتا انہیں اس پر میں اپنی کتاب پر پھر ہاشیہ چڑھاتا کہ اس کا یہ مطلب ہے اور اس میں کئی شروعات کے تساموحات بھی سامنے آتے ہیں بڑے کھل کر اس شرعہ میں تساموحات بھی میں نے لکھیا ہوں گے اشرف الہدایہ میں بھی بعض جگہ تساموحات ہیں لیکن اشرف الہدایہ مجموعی طور پر بہت اچھی شرعہ ہے اور احسن الہدایہ میں تو متعدد جگہ پر تساموحات ہیں اسمار الہدایہ میں رائے کے درجہ مرد کر رہا ہوں کسی سننے والے کو مجھ سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن میری رائے بارہا اس کو دیکھنے کے بعد یہی قائم ہوئی ہے کہ وہ کوئی شرعہ کے لحاظ سے پیہ کی کتاب نہیں ہے جیسے اشرف الہدایہ ہے ویسی نہیں ہے بلکل نہیں اس سے بہت نیچے درجہ کی ہے بلہ اس کی کئی جلدیں ہیں بلہ اس میں ہر مسئلے کی تقتی کی ہوگی ہے ہر مسئلے کو لگلہ ٹکڑے ٹکڑ بنا کر لکھا ہوا ہے ہر مسئلے کا آگے اصول لکھا ہوا ہے تو میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ اردو شروعات میں سب سے اچھی اشرف الہدایہ ہے مجموعی طور پر کہیں کہیں تساموہات ہیں اور جو احسن الہدایہ ہے وہ ترجمے کے لحاظ سے اچھی ہے اور اختصار عبارت کے لحاظ سے اچھی ہے ایک تو اس کا ترجمہ بہت اچھا ہوتا ہے احسن الہدایہ والے کا اور کہیں کہیں مختصر انداز میں بڑے اچھی بات بتا جاتے ہیں اور اسمار الہدایہ اصول فقہ کے لحاظ سے بہت اچھی ہے یعنی یہ مسئلہ کس اصول سے نکلا ہے اس لحاظ سے ان کو بڑی اچھی مہارت ہے یہ ہمارے پاس اس مسئلہ کی نقلی اور اقلی دلیل کے اقلی دلیل خود ادائے میں دی ہوتی نقلی دلیل کئی دفعہ نہیں ہوتی تو وہ اس کے نقلی دلیل ڈھونڈھونڈھونڈ کے لاتے ہیں اور بڑی مہنہ سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں بڑا اچھا ماشاء اللہ ان کا اس وحال سے کہلہ ہے کہ نفس شرح عبارت وہ اتنی کوئی کمال درجہ کی نہیں ہے موسیقی موسیقی